محمود خان اچکزئی آج نیشنل اسمبلی پہنچے اور کمال کی تقریر انہوں نے کی اور دھاندری کرنے والوں کو ریاست کا دشمن قرار دیا اب باقی سب تو انڈائریکٹ الزام لگاتے تھے اور پی ٹی آئی بھی لیکن این پی اور جے یو آئی فضل الرحمان والے آج کل ڈائریکٹ نام لے کر الزام لگا رہی ہیں اور یہ وقت آنا تھا اس ظلم کے بعد موں کھلنے تھے اور الزام لگنے تھے اور اب ان کو سہنے کا وقت ہے یہ ویڈیوز آپ دیکھیں پہلے محمود خان صاحب پلیز جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹھ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے انہوں نے کہا جب ہمیں آڈر دیا گیا کہ ریزلٹ بدلو تو ہمیں پچاس پچاس آزار لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ریاہ کرو عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی چھوٹ دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی باتوں پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جناب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اٹھ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے جناب سپیکر جناب سپیکر مجھے ان لوگوں نے بتایا جو ان بدکار فوجیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا جب ہمیں آرڈر دیا گیا کہ ریزولٹ بدلو تو ہمیں پچھاچ پچھاہزہزار لیڈ کو اٹھانا پڑا لوگوں سے یہ ایک شرم کی بات ہے میں آج بھی تجویز کرنا ہوں جناب سپیکر میں آج بھی تجویز کرنا ہوں نہیں ہے بری بات ان کے اور میاں صاحب کے الیک سلک ہونی چاہیے پیپلز پارٹی اور ان کی ہونی چاہیے سب کی ہونی چاہیے اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ امران اور اس کے ساتھیوں کو ریا کرو پارلیمنٹ عوام کی طاقت ہوتی ہے اب انہوں نے اس میں صاف مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ سب سے سپریم ہے کہ امران خان نے آنا ہے یا نہیں تو ہم فیصلہ کریں گے اور ان کو نکالنا ہوگا اب تو اے این پی کو بھی اب سمجھا گئی ہے کہ وہ جو لڑائی لڑ رہے تھے پہلے وہ پیڈیم کے ساتھ مل کر ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس لیے وہ اب پیڈیم کا ساتھ چھوڑ کر امران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگیا ہے کہ امران خان کا بیانیاں عوام کا بیانیاں ہے موسیقی